بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہات فلیم آج میں آپ کو ایک بہت ہی یمی سنیک بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ بچوں کو بہت پسند آتا ہے اور ان کے لنچ باکس کے لئے تو ایک آئیڈیل چیز ہے یہ ہیں بریڈ پاکٹس جو کہ ہم شامی کے ساتھ بنائیں گے اور اس کی بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی چیزیں ہم ڈالیں گے وہ گھر میں کسی بھی ٹائم آپ کو ایزیل ہی مل سکتی ہیں اس لئے اس کو بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے بہت جلد بن جاتا ہے تو چلیے میں آپ کو اس کی چیزیں بتاتی ہوں اس میں جو میں چیزیں یوز کر رہی ہوں اس میں میں نے لئے ہیں شامی کباب شامی کباب جو ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے اپنی ویڈیو میں بنانا سکھا دیئے تھے آپ چکن شامی کباب بھائی ہاٹ فلیم لکھ کر اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس میں جائے گی بریڈ سلائسیز ہیں اس میں ایکس جائیں گے میں تین ایکس یوز کروں گی اس کے بعد اس میں میں نے یہ انینز ہیں جو اس طرح سے میں نے پراؤن سلائس کٹ کے اس کے رکھ لیا ہے ٹومیٹوز کے میں نے سلائس کٹے ہیں اور یہ اس میں آئل جائے گا تو سب سے پہلے ہم شامی کو فرائے کریں گے شامی کباب ہم نے فرائے کر لیے اب ہم بریڈ کے کٹنگ کریں گے بریڈ کی ہم راؤنڈ کٹنگ کریں گے اور اس کے لئے میں نے اس سائز کا ایک بوٹل کا کیپ لیا ہے آپ کوئی کٹر بھی لے سکتے ہیں میں فل بریڈ جتنا بڑا اس میں سے یہ دیکھئے راؤنڈ کٹ سکتا ہے میں اس میں سے اتنا بڑا اس کا سرکل کٹوں گی اس طرح سے ہم تمام بریڈ کے اندر سے یہ سرکل کٹ کے نکال لیں گے اس طرح سے یہ ریکھیں یہ تمام سرکل کٹ کے یہ بریڈ کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے بریڈ کے تمام سلائسیز کے ہم نے سینٹر میں سے یوں سرکل کٹ لیں گے ہم نے ایٹ بریڈ سلائسیز لیے تھے اور فور شامی کباب لیے تھے اور یہ جو بریڈ کے کنارے بچ گئے ہیں ان کو ہم کرش کر کے گرائنڈر میں یا ہاتھ سے ہی ان کے ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے اچھا جی بریڈ کو بھی ہم نے سرکل میں کٹ لیا شامی بھی فرائی ہو گئے ہمارے یہ بریڈ کرمز بھی دیکھیں کتنے اچھے بن کر تیار ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ تین انڈے ان کو ایک باؤل میں ڈالیں گے اور ان کو پھینٹ لیں گے ایکس اچھی طرح سے بیٹ ہو گئے ہیں ایکس کو بیٹ کرنے کے بعد ہم ان کو باؤل میں سے کسی پلیٹ میں شفٹ کر لیں گے تاکہ ہم ایزی لی ان کو لگا سکیں اپنے پاکٹس کے اوپر اب ہم ان کی اسیمبلنگ شروع کریں گے اسیمبلنگ کا یہ جو کام ہے یہ تھوڑا سا میسی ہے لیکن پھر یہ سب تو کرنا پڑتا ہے اچھا میں نے اس کے اوپر لگانے کے لیے یہ سبز مرچوں اور دھنیے کی یہ موٹی موٹی سی کوٹ کے یہ چٹنی بنائی ہے میں یہ لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کے اوپر کیچپ یا چلی گارلک سوس لگا سکتے ہیں جو آپ یا بچے جو ہیں آپ کے وہ پسند کرتے ہیں اس طرح سے تھوڑی سی چٹنی لے کے ہم اس کے اوپر بلکل ایک پتلی سی تھن سی لیے اس کے اوپر یوں سپریٹ کریں گے چٹنی تھوڑی تیک ہی ہے اس لیے میں تھوڑی سی یوز کر رہی ہوں اب اس کے اوپر رکھوں گی میں شامی کباب اس کے اوپر آئے گا ایک انیئن سلائس اس کے اوپر آئے گا ایک ٹومیٹو اس کے اوپر آئے گا ایک دوسرا سلائس اب اس کو ہم اس طرح سے ایگ میں ٹپ کریں گے پہلے اس کی سائیڈوں کو رول کریں گے اور اس کے بعد اس کی یوں دونوں سائیڈوں کو ایگ میں ڈپ کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا پریس کر کے اس کی سائیڈوں کو ہلکا ہلکا بند کریں گے اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کی سائیڈیں ایزی لی لک ہو جائیں گی یہ کرنے کے بعد اب ہم اس کو بریڈ کرم میں یوں رول کریں گے لائک دس یہ دیکھئے اس کو اب آپ نے بڑے سوفٹ ہینڈ کے ساتھ شیپ دینی ہے کیونکہ یہ بریڈ ایگ میں ڈپ ہونے کے بعد بہت سوفٹ ہو چکی ہے اور آپ ایزی لی اس کو شیپ دے سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے کچھ اس کی لک آئے گی اس طرح سے تمام ہم اپنے پاکٹس تیار کر کے پلیٹ میں رکھیں گے اور بعد میں ان کو فرائی کریں گے تمام بریڈ پاکٹس بند کر تیار ہیں اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں یہ ہم نے ایک فرائی پین لے لیا اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ آئل ہم نے جو پاکٹس ہیں ان کو دیپ فرائی نہیں کرنا بس یہ تھوڑا تھوڑا سے کنارے ان کے ڈپ ہو جائیں اتنا سا ہم نے آئل ڈالنا ہے ہم نے نیچ چولہ جلا دیا ہے جیسے ہی آئل ہمارا تھوڑا سا گرم ہوگا ہم اس میں فرائی ہونے کے لئے پاکٹس ڈال دیں گے یہ دیکھئے آئل ہمارا ہلکا گرم ہو چکا ہے یہ دیکھئے اس میں بابلز آ رہے ہیں ایک ٹائم میں ہم دو پاکٹس فرائی ہونے کے لئے رکھیں گے تاکہ ان کو پلٹنا ہمارے لئے ایزی ہو جائے اب ہم تقریباً ایک سے دو منٹ تک اس کو میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر اس کو گولڈن کریں گے اور پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے تقریباً ایک منٹ کے بعد جب ہمیں اس کے کنارے تھوڑے سی گولڈن ہوتے نظر آئیں گے تو ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے دیکھئے کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے کیونکہ اندر تو ساری چیزیں آرڑی کوک ہیں ہمیں بس اس کی باہر سے جو ایگ کی کوٹنگ ہم نے کی ہے صرف اسی کو ہم نے پکانا ہے اب اس کو مزید ایک منٹ تک ہم پکائیں گے چلیں ایک منٹ کے بعد ریڈی ہیں بریڈ پوکٹس ان کو ہم پلیٹ میں نکالیں گے اور باقی پوکٹس کو فرائی ہونے کے لیے اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے یہ ڈش اوٹ ہو گئے ہیں مزیدار سے بریڈ پوکٹس جو کہ ہم نے بنائے ہیں چکن شامی کباب کے ساتھ میں ایک کاٹ کے آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھئے اس کے اندر کتنی خوبصورت یہ لیئرز آ رہی ہیں یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی لگے گی آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور میرے چینل کو کانڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ